اہمیہ صاحب مدینہ پاک میں گئے ہیں تو مدینہ پاک میں رش بھی کافی ہوگا بہت زیادہ رش ہے وہاں پہ رش میں بندے کو جو فیل ہوتا ہے پیر صاحب کی پیر نصیر الدین نصیرہ آپ کا ایک کلام ہے وہ میں پیش کرتا ہوں رش کافی ہے اور آقا کا غلام گمبد خزرہ کی طرف بھی دیکھ رہا ہے اور آقا کے غلاموں کی طرف بھی دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہاں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے وہاں جا کے یہ فیلنگ ہے ہاتھ اٹھا کے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب تو آلم کا محبوب یگانہ ہے جو رب تو آلم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان اور یہ شیر اس کے لیے ہے جو یہاں مانتا ہے قربان زمانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود بار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے ہسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے ہسنین کا نانا ہے کملی والا زہرا کا وہ بابا ہے ہسنین کا نانا ہے آؤ در زہرا پر پھیلاغ ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلاغ ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لج پال دھرانا ہے ہے نسل کریموں کی لج پال دھرانا ہے سجاد ہرا کر کے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے محروم کرم اس کو رکھئے ناصر محر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ دوبے جو وہ ہم مد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ دوبے جو وہ ہم مد کے ترائے حاضر حاضر ناظر نور بشر غیب کو چھو شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہمیں ہے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپا اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر چھپائے نیند لیکن پیر صاحب نے سونا نکتہ بیان کیتا ہے قبر کی نیند کہ ڈراؤن آلے تے ڈران دے بچھو ہونے صاحب ہونے بلکل ہونے انہا دیاں قبرانچے جنہو خوف پہ آندہ اظہار کردہ رہندہ تے جنہو پتہ ہوئے حضور نے آنا اُتھے کیڑے مکوڑے آندہ کی کام ہے جتے حضور دے جوڑے ہون اُتھے کیڑے مکوڑے نہیں آسکتے بڑا پیارا شیر آقا دا غلام ستہ پہ ہے اُٹھے گا کیوں قبر کی نیند سے اُٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اُٹھنا کوئی آسان نہ تھا ستے بھی ایسے آستے سی اُٹھے کیوں وہاں ہم تو محسر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محسر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محسر میں انہیں دیکھنے آگے ما شاء اللہ کبلہ صافری صاحب مختار صاحب جناب شہزاد صاحب میاں صاحب تو اسی ہوتھے ویکھے ہوئے گا مدینہ پاک کیفیت یا قدم بندہ رو رہے ہوں دے اور یا قدم حسنوی لگ جائے دو کیفیت ہاں ہر ٹائم ہی رہن دی گئے ہیں پیر صاحب نے دو کیفیت ہاں ایک کشیرچ لکھی آنے آقا دا غلام جا رہے ہیں جدوں سلام پیش کر دا ہے قدمہ لی سائر تو جاندہ ہے اگے نہیں جا رہے ہیں جنت البقی تو تھوڑا پچھلی سائٹ تے دروازے کو بہ گیا ہے تو رونا شروع کر دیتا پہلی لائنے رو رہے ہیں اگلی لائنے ہس رہے ہیں توجہو آ شرم اسی آن سے نہیں سامنے جایا جاتا شرم اسی آن سے نہیں سامنے جایا جاتا پھر صل اللہ گئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے پڑئے یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے شرمِ سیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے مواجہ شریف تے پہنچ دا دلکاردہ جالیاں بھی چھوڑا جالیاں چھوڑا نہیں تھے ہاتھی لانا لیکن دربان کے اندر نہیں تھے ان پیر صاحب دربان ناگل کر رہے ہیں پیر نصیر ادین نصیر رحمت اللہ علیہ دربان ناگل کر رہے ہیں کی کہ بوسائے در سے انہیں روکنا تو اے دربان کیوں؟ کیونکہ خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں خود نہیں آئے یہ مہمان ایک کفیت ہے کہ نہیں میاں صاحب؟ خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں ایک جھلک آج دکھا ایک جھلک آج دکھا گمبت خزراک مکیم کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں نام آنے سے ابو بکرو عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکرو عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں نام آنے سے ابو بکرو عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکرو عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکرو عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکرو عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں نام آنے سے ابو بکرو عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں نام آنے سے ابو بکرو عمر کا لب پر ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں برفعنا لکا ذکرک کا تصور لے کر برفعنا لکا ذکرک کا تصور لے کر ہم نظر گمبے خزرات چمائے ہوئے ہیں ہم نظر گمبے خزرات جمائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا برفعنا لکا ذکرک او دا رتبہ نہ کوئی تولے برفعنا لکا ذکرک او دا رتبہ نہ کوئی تولے کیرہ آبی ریس کرے جیدے مو بچو رب بولے کیرہ آبی ریس کرے جیدے مو بچو رب بولے برفعنا لکا ذکرک کوئی مثل نی جانی دی کوئی مثل نی جانی دی راب پیا کس مکھاوے جیدی چاڑ دی جوانی دی راب پیا کس مکھاوے جیدی چاڑ دی جوانی دی برا فعنا لکا ذکرک مکھچند بدر شاہ شانی ہے مکھچند بدر شاہ شانی ہے مکھچند بدر شاہ شانی ہے مخمور یقین حنمت بھریان اس صورت نو میں رال کے کہنا جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا سچ آقا تیرہ بدم شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ ماں اجملہ کا ماں احسنہ کا ماں اکملہ کیتے میرے علی علی کیتے میہر یری کتے تیری سنا اس ناق یکی کیتے جایڑیاں کوئی ظلفاں چھلے بے چھلے کوئی ظلفاں چھلے بے چھلے سارا جگ سوڑائیں میرے آقا تو تھلے بے تھلے میرے آقا تو تھلے بے تھلے برافعنا لکا ذکرک واحسن منک لم ترقت وینی واجمل منک لم تلدن ساو خلتا مبرعا من کل عیب کا انکا قد خلتا کما تشاو برافعنا لکا ذکرک برافعنا لکا ذکرک تے پھر ایک شیر سارے پڑھ لو یہ بہت بڑی گیاں لے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جسنا شہزاد بھائی پڑھ رہے نے ہاتھ اٹھا کے جیسے میرے سرکار ہے ایسا اب میری نگاہ میں چچتا نہیں کوئی کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا جیسے میرے سرکار ہے وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تصور لے کر ہم نظر گمبدے خزرات جمائے ہوئے ہیں کیوں نہ بنڑا تیرے اب تم ایزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تم ایزان پہ سرکار بھی آئے اب تم ایزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تم ایزان پہ سرکار